بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اسد سبحانی ہیڈلائنز آپ جان چکے سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے کی جانب سے آپ سب کو عید کی خوشیہ مبارک بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ملک پر میں اید الفیتر سادگی سے منائی جا رہی ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹا میں نماز عید ادا کی گئی اس موقع پر ایسو پیز کا خیال رکھا گیا ملک کے سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں وزیرالہ پنجاب نے بھی ایسو پیز پر عمل درامت کرتے ہوئے نماز عید ادا کی ملک بھر میں اید الفیتر کے موقع پر چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی وزیرالہ پنجاب نے بھی ایسو پیز پر عمل کرتے ہوئے نماز عید ادا کی ملک کے بیشتر شہروں میں کہیں سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا اور کہیں نہ رکھا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے چھوٹی عید سادگی کے ساتھ منائی گئی شہر شہر چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ملک سلامتی و اسحکام اور کرونا کے خاتمی کے لیے خصوصی دوا کی لاہور میں بازشاہی مسجد بحریہ ٹون پولیس لائنس کلہ گجر سنگھ سمیت دیگر مقامات پر بھی دلفتر کی نماز ادا کی گئی سانے کراچی میں جامحق ہونے والے اور ملکی خوشخالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں ملتان فیصل آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی عید کی نماز ہوئی کراچی میں میمن مسجد سبیل والی مسجد عید گاہوں سمیت دیگر علاقوں میں بھی خصوصی اجتماعات ہوئے گورنر ہاؤس پولو گراؤن میں گورنر سیند سمیت دیگر علا شخصیات نے نماز اید ادا کی شہر میں کہیں کہیں ایسو پیس پر عمل درامت کیا گیا اور کہیں نہ کیا گیا تہم سیکیوٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے کوئٹا کے صادق شہید فوٹبال گراؤن میں اید کی نماز ہوئی شہر میں دیگر مقامات پر بھی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے پشاور میں نماز اید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی اید کا چار سدہ روڈ پر ہوا جس میں سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا کوئی ماسک پہنے نظر آیا اور کسی نے نہ پہنا ملک کے دیگر شہروں میں بھی نماز اید ادا کی گئی جس کے بعد ملک سلامتی اس سے کام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اید کا پہلا روز ہے لیکن لاہور شہر کے روڈ سنسان دکھائی دیتے ہیں گرمی بھی اس قدر زیادہ ہے کہ شہری گھروں میں بیٹھ گئے ہیں لوگ ڈون کی بینا سے تفریحی مقامات بھی بند ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی طارق سے جی علی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی اید کا آج پہلا روز ہے اور لاہور کے جو سڑکیں ہیں ویران دکھائی دیتی ہیں اس قدر گرمی بھی زیادہ ہے کہ لوگ جو ہیں گھڑوں میں بیٹھ چکی ہیں بلکل بھی باہر نہیں نکل رہے اس وقت میرا آپ کو کیمرہ میں نکر دکھا سکے کہ جو روڈ ہیں باہر کے بلکل کھالی ہیں اکہ دکہ موٹر سائیکل اور جو سائیکل اور گاری وغیرہ نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں پر پہلے ایسا نہیں ہوتا یہاں پر ایک بڑا رش دکھائی دیتا ہے اس وقت ہم جلانی پار کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر ایک بڑی لوگوں کی تداد موجود ہوتی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اور ناشتہ کرنے کے بعد شہری جو ہیں لہور کے جو تفریح مقامات ہیں ان کا روک کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار دی ہیں لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو تفریح مقامات ہیں وہ بھی بند ہیں تو لوگ اپنے گھڑوں میں بیٹھ کر چٹ پٹے کھانے کا اگر اپنی جو عید کا پہلا روز ہے وہ گزار رہے ہیں جی بہت شکریہ علی تاریخ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں خبروں کا سلسلہ آکے بڑھاتے ہیں خلیجی ممالک میں بھی عید الفطر آج منائی جاہی ہے انڈونیشیا ملائشیا برطانیہ کینڈا سمیت کئی ممالک میں مسلمان آج عید منا رہے ہیں خلیجی ممالک میں کرونا کے باعث عید الفطر کے بڑے اشتماعات مناکت نہیں کیا گئے مساجد میں محدود پیمانے پر لوگوں نے نماز عید ادا کی شہریوں کو گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی جس پر زیادہ تر لوگوں نے گھروں میں عید ادا کی سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا کے بڑھتے کیس اس کے باعث بڑے اشتماعات پر پابندی آیت کی گئی ہے سعودی عرب میں کرونا بارث سے بچاؤ کے لیے نماز عید مساجد میں ادا کرنے کے بجائے گھروں میں ادا کی گئی پاکستانیوں نے بھی عید کی نماز گھروں میں ادا کی اور بغل گیر ہونے بغیر ایک دوسرے کو مبارک بات دی سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے سعودی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے عید کی نماز گھروں میں ادا کی اور عید کو کراچی سانے کے لوہیکین کے نام کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ تیارے میں شہید ہونے والوں کو اللہ جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے اور لوہیکین کو سبر و جمیل اطاف فرمائے عید مبارک اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بھی ریسٹینٹلی حادثہ پیش آیا ہے اس کا بہت زیادہ افسوس ہے اور جتنے بھی ان کے لوہاں کینا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں عید الفطر کی نماز کے بعد شہریوں کی قبرستانوں میں حاضری اپنے پیاروں کے قبروں پر فاتحہ خانی کی اور ان کے مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں عید کے پرمسرت موقع پر اپنے دور ہون تو عید بھی کی لگتی ہے عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنوں کی یاد قبرستان کھینچ لائی شہریوں نے منو مٹی تلے سوئے عزیز و اکارہ برشتہ دار اور دو سہباب کے قبروں پر فاتحہ خانی کی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں شہریوں کا کہنا تھا کہ عید سمیت ہر خوشی کے موقع پر اپنے پیاروں کی یاد اور ان سے محبت کی وجہ سے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ خود کو ان کے قریب محسوس کرتے ہیں کوئی ماں کوئی باپ تو کوئی بھائی کی قبر پر پھولوں کی پتنیاں نشاور کرتا نظر آیا وزیراعظم عمران خان کا عید الفطر پر خصوصی پیغام اس سال عید پر عالم انسانیت گہری آزمائش سے گزر رہی ہے کرونا وائرس سے ساری دنیا پریشان ہے عوام ضرورت مند مستحقین اور دہاڑی دار طبقے کو بھی خوشیوں میں شریک کریں ملک میں عید الفطر عید کے موقع پر خصوصی پیغام ٹریٹ کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ قوم اور عوائل سے ہٹ کر عید الفطر کی خوشیہ منائے سب سے پہلے ہم ان خاندانوں کے لئے دستے دعا بلند کریں جن کے پیارے ہوائی جہاز کو پیش آنے والے سانہے میں ان سے بچھڑ گئے یا بابا کے نتیجے میں ان سے جدہ ہو گئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی بابا کے حوالے سے متعارف کردہ خصوصی تدابیر یعنی کہ ایس او پیس کا خیال رکھے مرس ہمارے درمیان موجود ہے چنانچہ نواز کی ادائی کی سمیت پوری چھٹیوں کے دوران سماجی فاصلے کا بطور خاص خیال رکھا جائے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آرمی شیف جنرل کمر جوید باجوہ کے عید الفطر کے موقع پر قوم کو مبارک پات ترجمان ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف کا کہنا تھا کہ دور حاصل کے چیلنجز پر قابو پانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کے طلبگار ہیں عید الفطر کے موقع پر آرمی شیف جنرل کمر جوید باجوہ کی جانب سے قوم کو عید کی مبارک بات آرمی شیف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موجودہ مشکل حالات میں ہماری رہنمائی فرمائے وفاق بزیر سائنس ٹکنالوجی فواز شہدری کہتے ہیں خوشی ہے پورا پاکستان آج ایک دن عید منا رہا ہے کاراشی تیارہ اور کرونا کے دکھوں کے درمیان عید خوشیان لائی ہے وفاق وزیر فواز شہدری نے قوم کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ کاراشی تیارہ اور کرونا کے دکھوں کے درمیان عید خوشی لائی ہے انہوں نے کہا کہ خوشی ہے پورا پاکستان آج ایک دن عید منا رہا ہے طویل عرصے بعد پسنی سے لاہور اور کاراشی سے خیبر ایک لڑی میں پروئے گئے فواز شہدری نے کہا کہ یہ ہماری خوش ہے کہ بطن سلامت رہے لوگ سلامت رہے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے قوم کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ تیارہ شہدہ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے عید سادگی سے منائی جائے جبکہ عوام کرونا سے بچتے ہوئے حکومتی اس سو پیز پر عمل درامت کریں سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے اپنے ویڈیو پیغام میں پوری پاکستانی قوم کو عید مبارک دی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی قوم کو ایسی کئی عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے فیاض الحسن چوہان نے اپیل کی کہ عوام کرونا سے بچتے ہوئے حکومتی اس سو پیز کے مطابق عید منائیں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ تیارہ شہدہ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے سادگی سے عید منائی جائے محمد مالک نامی اینکر کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے اپنا ذاتی بغض کینا اور اناد وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ نکالتے ہوئے ان کے حوالے سے انتہائی بے بنیاد دمرہ کون اور غلیز ترین قسم کے الفاظ اور خیالات کا اظہار کیا اور کمال شاتر پونے کے ساتھ کمال ایاری اور مکاری جو ان کا ایک خاصہ ہے کہ میچے میچے لہجے میں وہ انتہائی ایاری اور مکاری اور شاتر پونے کے ساتھ کسی بھی انسان کے خلاف کوئی بھی بات کر جاتے ہیں انہوں نے وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب اور وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی جو ناکام نامراد اور گھٹیا کوشش کی میں اس کی پرزور نظامت کرتا ہوں اور ذاتی بغض کیا ہے حامد میر صاحب کے والدے محترم تھے وارس میر صاحب وارس میر شخص ہیں جنہوں نے سکوت پاکستان نیوزیلینڈ کی وزیر آزم نے عید کے موقع پر مبارک بات کا خصوصی پیغام جاری کر دیا جس انڈا آوٹرن کا کہنا تھا کہ اس بار یہ عید ذرا مختلف ہوگی دنیا کو ایک بڑے چالنج کا سامنا ہے آپ عام حالات کی طرح ایک دوسرے سے عید نہیں مل سکیں گے کیونکہ ہم اپنے گھروں تک محدود ہیں میں آپ سب کے لیے نیک خواہشات رکھتی ہوں کیونکہ ہوں كیو را کاتو السلام علیکم i'd like to pass on my warmest wishes to everyone celebrating Eid Il-Fatah i know that for many this year's celebration will be a little different than usual as the world faces a huge and unprecedented challenge this is a difficult time for everyone including our Kiwi Muslims and i've been pleased to see New Zealanders responding with unity kindness and generosity اید مباراک جانور بھی اداس ہر اید پر پچاس لاکھ کی ٹکٹیں خریدی جاتی تھیں لیکن لوگ ڈون کی وجہ سے ایسا نہ ہوا ٹی بی چوڑے کے رپورٹر شجر الدین نے جانوروں کے ساتھ خوبصورت وقت گزارا مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر علی تارک سے جی علی بتائیے گا جی اید کا پہلا روز ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں لہور کے مشہور چڑیا گھر میں لیکن لوگ ڈون کی وجہ سے جہاں پوری دنیا بند تھی لوگ ڈون تھا ویسے ہی لہور کے جو چڑیا گھر ہے تفریح مقامات یہ بھی آج بند ہے یہاں پہ اید کے دین تو اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتا اچھے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی رپورٹر ہیں شجر الدین سان ان کو جانوروں سے بہت محبت ہے اور آج انہی کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم چڑیا گھر میں آئیں اور جو اداس جانور ہیں ان کے ساتھ جو اچھا ٹائم ہیں وہ گزاریں صبح کے ہم یہاں پہ مجود ہیں کبھی ہم بندر کے پنجرے کے بعد تو کبھی ہم جو شیر جنگل کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ جا کے ٹائم گزار دیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آج کیسا لگا اتنے جانوروں سے مل کے یہ ویسے بھی جانور کو پسند کرتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسا لگا جی شجر صاحب بتائیے گا کیسا آپ کو فیل کیا مجھے پہلی تو بات یہ کہ لوگ ڈون کی وجہ سے یہ جانور بڑے تین ماہ سے اداس تھے اور آج میرا دل کیا کہ میں جو عید ہے میں کسی سیاستدان کے ساتھ نہ مناؤں کسی بیوروکریٹ کے ساتھ نہ مناؤں آج ان جانوروں کے ساتھ جا کے مناؤں جو جن کو بچے دیکھتے تھے عید کے یہاں پہ بڑا رش ہوتا تھا فیملیز آتی تھی اور یہ بھی خوش ہوتے تھے جانور اور بس مجھے ایک میرے دل نے کہا کہ شجر چلو یار آج ان کے ساتھ عید منائے تو علی میں نے پھر آپ کو کہا کہ چلو یار کیمرہ لے کے آئے ہم ان کے ساتھ عید مناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ذرافہ جو ہے ہمیں دیکھے کتنا خوش ہو گیا پہلے یہ بڑا مایوس سا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں جب اس نے دیکھا کہ ہم لوگ آئے ہیں اور ہم ان کو بسکٹ بھی کھلائیں گے ان کو ہم شیر کے پاس بھی جائیں گے اور اس کو گوشت کھلائیں گے تاکہ وہ خوش ہی محسوس کرے اب ہم چلتے ہیں میرا خیال علی اب ہم نے زیبرا کو تو دیکھ لیا اب میرا خیال شیر کے پاس چلتے ہیں اس سے جا کے انجوائے کرتے اس کے ساتھ ہٹ کر لیے کرتے ہیں اس کو بس انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہے شیر کے پاس آئے چلے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو ساتھی ریپورٹر شجر صاحب ہیں وہ کتنی محبت رکھتے ہیں جانور کے ساتھ اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے انسان ہیں جانور ہیں یہ پیار کے بھوکی ہوتے ہیں تو شجر صاحب نے تو اپنا پورا جو آج کا دن تھا یہ صبح سے آئے ہوئے اور شام ہونے والی ہے تو انہوں نے تو پورا دن آج اپنا ان جانوروں کے ساتھ گزار دیا ہے یہ اتنی زیادہ چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے ہیرن ہو گئی بندر ہو گیا شیر ہو گیا یہ وہاں جا کے دلچسپی کا یہ جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے میں تو خود اران تھا کہ اتنا ہی تھا کیونکہ یہاں پر رش لگا رہتا تھا اور وہ ان سے یہ بھی بات پوچھتے ہیں کہ یہ تو پکے لہوری ہیں مطلب کہ عید جو ہے وہ لہوری کیسے گزارتے ہیں تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی باقی عیدیں کیسے گزری اور ایک لوگ ڈاؤن کے ساتھ جو عید ہے وہ کیسے گزرتی ہے گزرتی ہے تو سیدہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عید کیسے گزر رہی ہے بس عید دیکھ لیں میری جانوروں کے ساتھ ہی گزری ہے اور میں نے عہد کیا تھا کہ آج میں جو ہے نا پورا دن کوئی بھی نہیں ہوگا چریہ ان جانوروں کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا اور میں ہوں گا اور آپ ہوں گے اور اس سے علی میں نے آپ کو بلایا کیمرو مین کو بلایا فرو کو میں نے کہا کہ چلے آج جانوروں کے ساتھ عید مناتے ہیں اور میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں اور میرے ساتھ جانوروں بھی بانجوائے کر رہے ہیں آپ نے سنا شہزر صاحب کیا کہنا ہے کہ عید جو ہے وہ میں جانوروں کے ساتھ گزار رہا ہوں ویسے ہی حکومت کو بھی چاہیے کہ جو چڑیا گھر کے ملازمین ہیں یا جو ان کے کنٹین کے جو لوگ ہیں جیسے ان کا کہنا ہے کہ سو بیس کے ساتھ ہی اجازت دے دینی چاہیے کیونکہ عید کا دین ہے یہاں پہ جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی مشکل کی گھڑی ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مشکل کی گھڑی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو مخیر ازراد ہیں یا جو یہاں کے جو لوگ ملازمین ہیں وہ ان کو عیدی بھی دے رہے ہیں مطلب کہ جو ملازمین عید کے دنوں پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو جو مخیر ازراد اور جو کنٹین کے مالک ہیں وہ عیدی بھی دے رہے ہیں اور ہم نے یہاں پہ صبح سے لے کے اب تک یہ دیکھا ہے کہ جو جانور ہوتا ہے اس کو بھی اگر پیار دیا جائے تو وہ بھی خوشی کا اظہار ضرور کرتا ہے جی چڑیا گھر میں بلکل بلکل خالی ہے کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہے لیکن ہماری نمائندی وہاں موجود ہیں اور جانوروں کے ساتھ عید بنا رہے ہیں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن چاہتے ہیں اگر بھارت نے کوئی اجہاریت کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا سیکٹری جنرل آئی سی کو بتایا دیا ہے کہ بھارت فال سپلائگ آپریشن کر سکتا ہے یہ بھی کہا کہ تیار حادثہ کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اید الفطر کے موقع پر بھارت کو پیغام امن دیتے ہوئے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں کرونا سے مقابلے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کی ضرورت ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے اور ہمارا واضح پیغام ہے کہ اگر جھاریت ہوئی تو مونچوڑ جواب دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ بھارت بلوچستان میں انتشار پھیلا رہا ہے بھارتی جاسوس کلبوشن بھی بلوچستان سے گرفتار ہوا تھا خیبر پختونخواہ کے ٹرائبل ایریاز اور بلوچستان میں بھارت شہر پسندوں سے رابطے میں ہے وزیر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے گزارش کی ہے کہ بھارت تعاون کی طرف جائے اور ہم نے تمام ترحالات سے بین القوامی برادری کو آگاہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے خطے میں اپنے خطشات سے دیکھ کر ممالک کو آگاہ کر دیا عید کے بعد ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں بھارت کی حکومت عملی کا جائزہ لیں گے وزیر ریلوی شیخ ارشید کہتے ہیں چینی کے بعد آٹے والوں کے گرد گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے شباز شریف کی سوٹ پھر بدلنے کا وقت نہیں ہے شباز شریف میرا دوست خطرے میں ہے اس کو مشورہ ہے وہ پیش ہو جائے وفاقی وزیر ریلوی شیخ ارشید احمد نے قوم کو عدل فطر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بعد ہم پر فرض ہے کہ ہم مرز کا مقابلہ کریں انہوں نے کہا کہ چاند کا معاملہ رویت حلال کمیٹی کا مسئلہ ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہم تو چاند کی شہادت کے انتظار میں تھے اور انہوں نے کہا کہ تیارہ سانہے میں اگر کوئی قصور بار ہوا تو اس کو سزا ملے گی شیخ ارشید نے کہا کہ لوگڈون میں جھوٹے تاجروں کے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا اکتیس تاریخ تک ٹرین ایسے ہی چلے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکٹری اطلاع سینیٹر مولا بکشانیو کہتے ہیں صوبوں کو جو خودمختاری ملنی تھی وہ مل گئی ہے اب دس امران خان بھی لے آئیں تب بھی صوبہ خودمختاری واپس نہیں ہوگی اگر ہوئی تو نتائج اچھے نہیں ہوگے سینیٹر مولا بکشانیو کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہے جس سے آغاز کروں انہوں نے کہا کہ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں افرا تفریح نہ پھیلائیں تاثب کی سیاست نہ کریں اللہ تعالی اس ملک کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو ہدایت دے مولا بکشانیو نے کہا کہ اس وقت وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو عمر میں ہی چھوٹے نہیں ہیں بلکہ اکل میں بھی چھوٹے ہیں اب صوبوں کو جو خودمختاری مل گئی ہے وہ ملنی تھی وہ مل گئی ہے انہوں نے کہا کہ علماء صاحبان گھر بیٹھ گئے فباد شودری کا ڈنکہ بچ رہا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم چاند کا مسئلہ حل نہیں کر پائے پی پی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ پی آئی اے کے جہاز کا آبادی میں گرنا بہت بڑا حادثہ ہے اس معاملے میں چیزیں سامنے آئیں گی مرہمین کے ورسہ سے تازیت کرتا ہوں اللہ انہیں سبر دے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار تیارہ حادثے میں شہید پائلٹ کیپٹن سجاد گل کی رہائشگار ڈیفینس پہنچے وزیرالہ نے شہید کے والد اہلیہ بیٹے بیٹی اور دیگر اہل خانوں کو دلاسہ دیا انہوں نے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ شفقت کا اظہار بھی کیا وزیرالہ عثمان بزدار نے شہید پائلٹ سجاد گل کے اہل خانہ سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیرالہ نے شہید سجاد گل کے روح کے سال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی اور شہید کے درجات کے بلندی کے لیے دعا مغفرت کی وزیرالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ تیارہ حادثے میں پائلٹ سجاد گل کی شہادت پر دلی رنج ہوا عید پر سوگوار خاندان سے ان کا دکھ بانٹنے کے لیے آیا ہوں پائلٹ سجاد گل نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا عثمان بزار نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں انہوں نے شہید کے حیل خانہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و جمیل عطا فرمائے کراچی تیارہ حادثہ ایک قومی سانحہ ہے جس پر قوم مفسودہ ہے شہدہ کے لوہیکیند کے غم میں برابر کے شریک ہیں علمناک حادثے کے نتیجے میں بچھرنے والوں کا دکھ ان کے پیارے ہی جانتے ہیں پنجاب حکومت دکھ کے اس گھڑی میں غمزدہ خانداروں کے ساتھ کھڑی ہے وفاقی وزیر حوابازی غلام سربر خان کا کہنا ہے کہ شفاف انکوائری ہوگی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا تمام حقائق قوم کے سامنے لائیں گے کوشش ہے تین ماہ کے اندر تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آ جائے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر حوابازی غلام سربر کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوس ناک واقعہ پیش آیا اللہ لوہیکین کو صبر و جمیل عطا فرمائے آرمی رینجرز سیبل انتظامیہ اہل محلہ کو خرار تحسین پیش کرتا ہوں آرمی رینجرز اور زلہ انتظامیہ نے بہت آبن کیا کوشش ہے کہ تین ماہ کے اندر تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آ جائے جرمنی کی جس کمپنی نے یہ تیارہ بنایا ان کے ایکسپرٹس بھی آسادانہ انکوائری کریں گے ائر بیس کے ماہرین آسادانہ تحقیقات کے لئے آئیں گے اکلام سربر خان کا کہنا تھا کہ حکمت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم وقت میں انکوائری مکمل کی جائے گی قومی ارلائن کے چیف ایگزیکٹیو افیسر ارشد ملک نے خود کو تحقیقات کے لئے پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسافر تیارے کے حادثے میں جو بھی ذمہ دار ثابت ہوا اس کا احتساب ہوگا قومی ارلائن کے سی او ارشد ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ناقابل شناکت ناشوں ڈین اے کے لئے لے لیا گئے ہیں لاہور سے خصوصی ٹیم بلوا کر کراجی انیورسٹی میں تائنات کی گئی ہے ڈین اے میچ کر کے شناکت کی جا سکے گی لبھائکین سے رابطہ ہو چکا ہے جیسے ہی ڈین اے میچ کرنے کا عمل مکمل ہوگا میت برسہ کے حوالے کر دی جائیں گی سی اے او پی آئی اے نے کہا کہ ان کا تحقیقات سے صرف اتنا تعلق رہ جاتا ہے کہ جو معلومات دستویزات مانگی جائیں وہ دینے کا پابند ہوں ادارے کے سربراہی کی حصیت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار ثابت ہوا انہیں نہ صرف احتساب کے لئے پیش کروں گا بلکہ مکمل اور شفاف کاروائی کی جائے گی جو حکومت پاکستان کا واضح منڈیٹ ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد اور ایک سپیشل پیغام بھی دیکھیں جنون سے اور عشق سے ملتی ہے ازادی قربانی کی بہوں میں ملتی ہے ازادی اس عید میں ہم سب کو ایک قربانی دینی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں پیاری عید منائیں لیکن فاصلہ رکھیں عید مبارک اسلام علیکم میں محمد علیہ استبسم چیف آرگنائزر آل پاکستان پرابیٹ سکول آنر ایسوسییشن تحصیل کاموں کے ٹی وی ٹوڈے کی تمام ٹیم کو خراجی تحصیل پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے توسط سے اپنی ساری ٹیم کی توسط سے سارے پاکستان کو عید مبارک کہنے کا یہ موقع ہمیں دیا عید کی خوشیہ میں سب کو یاد رکھئے گا کیونکہ عید ایسار ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ آزام لکھوں میں ہموسکان جائے میری طرح سے آپ سب لوگ کو عید مبارک ایڈیشنل جنرل سیکٹی انجومن تاجرن پنجاب میں ٹی وی ٹوڈے کے توسط سے اہلیان پاکستان کو اور تاجر برادری کو عید الفیتر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حال ہی میں جو ہمارے ہاں پاکستان میں تیارہ کرش کر گیا ہے میں ان فیملیز کے ساتھ ازاری اکجیتی کرتا ہوں اس مرتبہ جو ہم کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ساتھ وباق پھیلنے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کو احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں پر گزارے یہ پیغام ہے تمام اہلیان جلالپور کے لیے کہ عید کے موقع پر جو کرونا وائرس سے متعلقہ تدبیر ہیں جیس سے سماجی فاصلہ ہے فیس پاس کا استعمال ہے سینٹرزر کا استعمال ہے تو میربانی کریں اس کو ضرور اپنائیں اور جہاں رش ہو وہاں پہ نہیں جائیں عید کہاں میں جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو گھر سے ہی وضوح کر کے جائیں اور جہاں پہ وہاں پہ جو لوگ ڈپیوٹ ہوں گے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم لوگ اس بیمارے سے بچ سکیں اور عید کو اچھی طرح منع سکیں پاکستان کے عوام کو اور بالخصوص مزفرگڑ کے عوام کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دفعہ یہ ایک علمناک حادثہ ہوا پی اے کے ائر بس کے کریش ہونے کا اس وجہ سے پوری قوم سوگوار ہے غمزد ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہومین کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا کرے کیمرامین کو پروڈیوسرز کو اور میری دعا ہے کہ یہ قوم اس وائرس سے نکلے اور ہمیں حوصلے سے اس چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ اگلی بھی آئے گی اور ہم پوری ثابت قدمی سے اس آپس میں محبت اور پیار سے ساری ایس او پیس پہ سارے اعتیاد پر کام کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اس سے جلد نجات ہو اور ایک ہم بھائی درے کے نئے ازاقہ ہے آپ سب کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے عید مبارک اس لوک ڈاؤن میں آج تو وہ شیر بھی الٹا ہو گیا نا کہ عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے اپنے دل میں بڑھا لیجئے محبتیں اور اپنی وہ جو شیرنگ ہے وہ آپ اپنے فون پہ کیجئے سکائپ پہ کیجئے ویڈ سپ پہ کیجئے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید مبارک اور جو پریکوشنز آپ کو اس ابتلا کے دور میں بتایا جا رہے ہیں براہ کرم ان پہ بھی عمل ضرور کیجئے گا آپ سب کو ایک بار پھر اید مبارک اسلام علیکم میں خالد اکم رانا بریٹن بی ایم رین ریاض سعودی اریبیا ٹوڈے ٹی وی چینل کے وسائل سے تھے میں تمام اہل بطن کو اور اوڈ سید پاکستانیوں کو دلی اید مبارک پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرونا سرکی برپاہ سے محفوظ رکھے میری طرح سے آپ سب کو بہت 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 اید مبارک مجھے پتا ہے یہی تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے اس دفعہ کرونا ہم لوگوں کو پرشان کر رہا ہے اور کچھ عرصہ ہی رہے گا ہمیں آپس میں سوشل لیسلسل کرنی ہے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اتیار کرنی ہے گھر میں رہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ دھوئیں سینٹائزر لگائیں کچھ بھی کریں لیکن اپنے ہاتھوں کو اپنے فیس کے ساتھ ٹنچ مت کریں ایک دب اگر میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو پی دوارے بریک کے بعد خوش شامتی وزیراعظم کی ہدایت پر کراچی میں ہونے والے تیارہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تحقیقاتی ٹیم نے جہاز کی لوگ بوک بلیک بوکس کوئیک ایکسیس ریکارڈر طلب کر لیا پی آئی اینجیننگ اینڈ منٹینس ڈیپارٹمنٹ نے تباہ جہاز کی اگزیکٹیو سمری جاری کر دی ہے تحقیقاتی ٹیم ائر ٹرافک کنٹرولر اور پی آئی اینجیننگ عملے سے بھی معلومات حاصل کرے گی جبکہ آخری پرواز اپریٹ کرنے والے پائلٹ سے بھی پوچھ گش کی جائے گی تیارہ حادثے کی تحقیقات چار حصوں پر مشتمل ہوگی پہلے متاثرہ جہاز کے ریکارڈ کا جانج برطال کی جائے گی جہاز سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا جہاز کے متاثرہ حصوں انجن لینڈنگ گیرز اور دیگر حصوں کا معاینہ کیا جائے گا متاثرہ جہاز کے بلیک بوکس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے فرانس بجوایا جائے گا دوسری جانی پی آئی اینجیننگ اینڈ منٹینس ریپارٹمنٹ نے تباہ جہاز کی اگزیکٹیو سمری جاری کر دی ہے سمری کے مطابق تباہ ہونے والے تیارے نے حادثے سے ایک روز قبل بھی اڑان بھری تیارے کا آخری بار مکمل معاینہ دوہزار اٹھا لاہور سے کراچے جانے والے خصوصی پرواز کے حادثے میں ستانوے مسافروں کی حلاقت کی تصدیق ہو گئی دو مسافر موجزانہ طور پر بس گئے جہاز کے کپتان سجاد گل کی شناکت ہو گئی ہے قومی ارلین پی آئی اے کی پرواز کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں جنابہ کفرات کی تعداد ستانوے ہو گئی جبکہ صرف دو مسافر موجزانہ طور پر محفوظ رہے جناس پتال میں چھاسر سیول اسپتال میں کتیس ناشے منتقل کی گئیں جناس پتال میں منتقل کی جانے والی ناشوں میں بیس خاتین تنتالیس مرد اور تین بچوں کی ہیں سیول اسپتال میں چھے خاتین اور پچیس مردوں کی ناشے ہیں انیس ناشوں کی شناکت کر لی گئی ہے جبکہ اٹھتر ناشوں کی شناکت نہیں ہو سکی سیول اور جناس پتال سے ناشیں ایدھی سردخانے سوراب گوٹ اور پی ایف ٹی سی چھیپا سردخانے منتقل کر دی گئی ہیں ریس کی حکام کے مطابق تمام ناشوں کے ڈی اینے کے لیے نمونے لینے کے بعد منتقل کیا گیا ہے تیارہ حادثے میں جام حق ہونے والے افراد کی شناکت کے لیے پنجاب فرنزک لیب کی ٹیمیں کراچی پہنچ گئی ہیں پنجاب فرنزک سائنس انجنسی کے سربراہ ڈاکٹر تاہیر شرف کے مطابق حکومت پنجاب نے سندھ حکومت کے مشابرت سے فرنزک ٹیمیں کراچی بھیجی ہیں آٹھ فرنزک سائنستانوں پر مستمیل تین ٹیمیں کراچی بھیجی گئی ہیں تاکہ لاشوں کے نمونے لے کر شناکت کیا جا سکیں فرنزک ٹیمیں نمونے اکٹھا کرنے شروع کر دیے ہیں جو میتوں ان کے والدین بہن بھائی یا اولاد میں سے کسی کے ہوں گے نمونے لاہور پہنچتے ہی فرنزک ایجنسی چوبیس گھنٹوں کے بعد ڈیانے کا نتائش دینا شروع کر دے گی پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی کے ساہستانوں کی عید کی چھوٹیاں کراچی میں تیارہ گرنے سے گھروں میں کام کرنے والی تین ملازمین بھی شدید جلس گئی ہیں کراچی کے علاقے موڈل کلونی میں تیارہ گرنے سے تباہ ہونے والے گھروں میں کام کرنے والی تین گریلو ملازم لڑکیاں بھی شدید جلس گئیں جو اسپتال میں زیرے علاج ہیں اور دو کی حالت تشویشناک ہے تینوں لڑکیوں کا تعلق ملیر جام کھنڈو گوٹ کے خاص خیلے محلے سے ہے اور تینوں جز وقتی کام کرنے والی ملازمین ہیں دو بچے دو لڑکیوں نے کام ختم کر لیا دو بجے دو لڑکیوں نے کام ختم کر لیا تھا اور وہ گلی میں چار پائی پر بیٹھ کر تیسری لڑکی کا انتظار کر رہی تھی کہ تیارہ آگیرہ تینوں لڑکیوں کو فوری طور پر دیگر زخمیوں کے ساتھ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں سے انہیں سیبل اسپتال کے بزنس سینٹر منتقل کر دیا گیا ڈوکٹرز کے مطابق دو لڑکیاں بری طرح جلسی ہوئی ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہے تیارہ حادثے میں گل بہار کا رہائشی خاندان اجڑ گیا بہادر آباد کے باپ پیٹا بھی بدقسمت تیارے میں سوار تھے کراچی کے علاقے وحید آباد گل بہار کے وقاس ان کی اہلیہ اور بچے بھی بدقسمت تیارے میں سوار تھے اہل خانہ نے وقاس اور ان کی اہلیہ نیدہ کی شناکت کر لی جبکہ بچوں کی شناکت ڈی این اے کے ذریعے کی جائے گی وقاس ملازمت کے لیے ایک سال سے بیوی بچوں کے ساتھ لاہور میں مقیم تھا تیارہ حادثے میں جان بھاک ہونے والے باپ بیٹا بہادر آباد کے رہائشی تھے سلیم قادری کے ملازم کے مطابق سلیم قادری کاروباری سلسلے میں لاہور گئے سلیم قادری کے ہمراہ ان کا بیٹا اسامہ قادری بھی جان بھاک ہو گیا سلیم قادری اور صاحبزادی کے میتوں کی شناکت نہ ہو سکی پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید 32 مریضوں کا انتقال اموات 1133 ہو گئی مزید 2164 افراد میں وارس کی تشخیص تعداد چومن 1601 تک جا پہنچی سیند میں 354 پنجاب میں 332 خیبر پختونخواہ میں 389 بلوچستان میں 49 اور گلگل بزرستان میں چار مریضوں کا انتقال پاکستان میں کرونا وارس سے مزید 32 مریض انتقال کر گئے جس سے اموات کی تعداد 1133 ہو گئی پاکستان بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 2164 افراد میں کرونا وارس کی تشخیص ہوئی جس سے مریضوں کی تعداد چومن 1601 ہو چکی ہے پنجاب میں 18730 سیند میں 20883 خیبر پختونخواہ میں 7391 بلوچستان میں 3198 گلگل بلتستان میں 607 اسلام آباد میں 1457 آزاد کشمیر میں 171 مریض انتقال کر چکے ملک بھر میں 16653 مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں کرونا وارس کے باعث پاکستان کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبہ سیند میں بچے بھی متاثر ہوئے ہیں ترچھان حکومت سیند مرتضی وہاہب کہتے ہیں صرف 20 روز کے اندر مجموعی تعداد میں 3 گناہ اضافہ ہو گیا ترچھان حکومت سیند مرتضی وہاہب نے بتایا کہ صوبے میں کرونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 788 ہو گئی ہے اور صرف 20 روز کے اندر مجموعی تعداد میں 3 گناہ اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ دو مئی تک سید میں کرونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد دو سو تریپن تھی لیکن بعد میں تیزی سے اضافہ ہوا مرتضی وحاب نے کہا کہ کرونا وبا ایک خطرناک حقیقت ہے اور لاپرواہی برتنے والے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں بچوں کو کسی اور نے نہیں ہم نے خود متاثر کیا ہے ہم حکومت کے ایسو پیس کی خلابرزی کے مرتقے ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پربندیوں کا اطلاق حکومتی اور اکان سمیت ہر شہری پر ہوتا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو کرونا وارد سے م دنیا بھر میں کرونا سے تین لاکھ تین تالیس ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد چومن لاکھ چار ہزار سے تجاوز امریکہ میں اٹھانوے ہزار شہسو تراسی برطانیہ میں چھتیس ہزار تین سو سرسٹھ اٹلی میں بتیس ہزار چھہسو پچھتر سپین میں اٹھائیس ہزار چھہسو اٹھتر مریض ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد چومن لاکھ چار ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ تین لاکھ تین تالیس ہزار سے زائد افراد جانبہ حق ہو چکے ہیں اب تک بائیس لاکھ سین تالیس ہزار سے زائد افراد موزی وائرس کو شکست دے کر سہتیاب ہو گئے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید ایک ہزار چھتیس افراد ہلاک ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد اٹھانویں ہزار چھہسو سے بڑھ گئی ہے اور سولہ لاکھ چھہسٹر ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل کرونا وائرس متاثرین کی ممالکی فیرس میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا جہاں ایک دین میں دس ہزار کے قریب نئے کیسز کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد تین لاکھ اونچھاس ہزار سے بڑھ گئی ہے خبروں کا سلسلہ آپ کو آگے بڑھاتی ہیں اور بتائیں کہ کرونا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے جس میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اب کچھ بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے پنجاب کے وزیر ڈاکٹر اختر ملک بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ملک بھر میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ملک بھر کا نشانہ سبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک بن گئے ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں ہی کرنٹینہ کر لیا ترجمان کے مطابق خاندان کے باقی افراد کی ٹیسٹ ریپورڈ اشام تک آ جائے گی وزیر طورائی نے جلد سے ہیتیابی اور دعاوں کی اپیل کی ہے سندھ میں ٹیڈی دل نے فصلوں کو ایک بار پھر نقصان پہنچانا شروع کر دیا فصلوں اور بھاگات کو شدید نقصان پہنچا ہے ٹیڈی دل کے مسلسل حملوں کی وجہ سے کپاس، مرچ کی فصلوں اور عام کے بھاگات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت ٹیڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں سندھ کے زرہ نواب شاہ میں ٹیڈی دل کی حملے سے کپاس، گنہ، جوار اور پیاس کی فصل کو نقصان پہنچا ہے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ٹیڈی دل نے ساری سندھ کی فصل کو تباہ کر دیا اور حکمت نے ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھائے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے ٹیڈی دل کے ممکنہ حملے کے اطلاع کے باوجود نوٹس نہیں لیا اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے پنجاب سمیت ملک بھر میں آج سے موسم گرم رہے گا محکمہ موسمیات نے پنجاب، بلائی خیبر پختونخواہ، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگل بلتسان کے کئی علاقوں میں آج بارش کی نوید سنا دی ہے سندھ اور پنجاب میں آج موسم گرم رہنے کا امکان ہے ہیدر آباد، نواب شاہ، لاتکانہ، مہنجدوڑو، مٹھی، جاکب آباد میں بھی شدید گرمی ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم انتہائی گرم رہے گا لاہور، فیصل آباد میں پارہ، بیالیس، ملتان، تنتالیس اور ڈیچی خان میں درجہ حرارت چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے محق میں موسمیات کے مطابق پنجاب، بلائی خیبر پختونخواہ، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگل بلتسان میں بارش متوقع ہے جنرک نظیر وادی کشمیر میں موسم جزوی طور پر عبر علود رہے گا اور اب خبریں بینالقوامی منظرنامے سے امریکی حکام اٹھائیس سال بعد دوبارہ اٹمی تجربہ کرنے پر غور کرنے لگے امریکی صدر ڈولر ٹرمپ کی زیر صدارت ایک اجلاس میں دوبارہ اٹمی تجربہ کرنے کا معاملہ زیر گور آیا امریکی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ چین اور روس کے ہلکی نویت کے اٹمی تجربوں کے جواب میں امریکہ دوبارہ اٹمی تجربہ کرنے پر غور کر رہا ہے امریکہ چین اور روس کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے امریکہ کے اس اقدام سے امریکی دفاعی طور پر مزید مضبوط ہوگا دوسرے جانب چین اور روس نے امریکی دعویٰ کی تردید میں کہا کہ وہ ایسا کوئی جہوری تجربہ کرنے نہیں جا رہے جس سے دنیا میں امن و امان کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہو کراچی تیارہ حادثے پر سعودی فرما رواز شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان کا اظہار افسوس کہتے ہیں تریارہ حادثے پر دیلی رنج ہوا دھوکی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں سعودی کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور شہزادہ محمد بن سلمان نے تیارہ حادثے پر گہرے دھک کا اظہار کیا سعودی حکومت کی جانب سے صدر مملکت عارف الوی کے نام اظہار تشویش کا پیغام بھیجوایا گیا کہا سعودی حکومت خوفناک حادثے میں پاکستان کے ساتھ ہے دکھ کہ اس گھڑی میں غم صدا خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہل اور ایک سپیشل پیغام بھی دیکھیں جنون سے اور عشق سے ملتی ہے ازادی